ڈسکرپشن رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں نے مختلف چیزیں وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے تو اس کا طریقہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے مختلف کمپیٹیٹرز وغیرہ دیکھنے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا بیسیکلی طریقہ کیا چال رہا ہے ہمیشہ آپ لوگوں نے انڈسٹری کو سٹڈی کرنا ہے انڈسٹری کے اندر کیا چیزیں جو وہ چل رہی ہیں تو میں یوٹیوب ڈاٹ کام کے اوپر دوبارہ جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی آن لائن کورسز وغیرہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو وہ ڈسکرپشن رائٹنگ وغیرہ کس طرح سے کرتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ آؤں دو تین ویڈیوز کھول لیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں اچھا جی اب جس اگزیمپل یہ ہے میرے پاس گرافک ڈیزائن کورس اس کو دیکھ لیتے ہیں صرف سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے کرنا گئے یہ آڈیو بک ہے یہ کام بھی آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں بکس کو آڈیو کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اچھا خاصا کام ہے اس کے بعد اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی اچھا جی چلیں یہ یوٹیوب ماسٹری میں کسی بھی شعبے میں ایک اور آدھا کورس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا چلیں یہ سٹاک والا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مائٹ بھی کوئی عام میں سے اس میں بھی انٹرسٹڈ ہو تین ویڈیوز میں اوپن کی ہیں اب ان کو جو ہے وہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں پہلی ویڈیو اس کے اوپر آیا اور اس کو ابھی چیک کرتے ہیں کہ ڈسکریپشن وغیرہ جو ہے وہ کیسے آپ لوگ جو نے جو ہے وہ بنائی ہے اچھا مختلف ٹاپکس کی ہے وہ اس کے بلے ہمارے پاس جو ہے وہ آتے ہیں ٹھیک ہے مختلف ٹاپکس کے یوٹیوب کے اوپر ارننگ وغیرہ کیسے کی جا سکتی ہے ان میں یہ آڈیو ای بوکس وغیرہ کا کافی جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ آگے میں نے ویڈیو بھی کھول لیا اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر بوک ریڈنگ کے شکین ہے ساتھ ساتھ اس کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیں کیونکہ مائٹ بھی کچھ لوگ پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو آہ فردر آہ لائک کوئی گاڑی چلا رہا ہے یا ویسے جو ہے وہ ساتھ ساتھ لسننگ پہ لگا دیتے اور بوک لسننگ کا جو ہے وہ کافی زیادہ ٹرینڈ ہے اچھا ابھی نیکس چل رہے ہیں ہم لوگ اس کی ڈسکریپشن کے اوپر اس کو ابھی میں سٹاپ کرتا ہوں سٹل لوڈ جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ آگیا اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکریپشن کیسے ہو گرافک ڈزائنیز آل اراؤونڈ ڈسکریپشن کیسے ہو گرا یہ اب امپورٹنس بتا دی یا یہ بتایا گیا کہ بیسیکلی اس ویڈیو کے اندر انہیں ملے گا کیا امپورٹن نوٹس کے ہیں اگر سٹیفکیٹ بھی چاہیے تو آپ کو یہ کورس جو ہے وہ کرنا پڑے گا اچھا جی ٹیگس یہ انہوں نے یوز کی ہیں گرافک ڈیزائن آن لائن یہ ہیش ٹیگس وہ انہوں نے یوز کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں اتنا زیادہ کوئی امپریس جو ہے وہ اس سے نہیں ہوا نیکس دیکھتے ہیں یہ گیا تھا یہ بک تھی روبرٹ ٹیو ساکی کے دوارے لکھت پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اس کی چیک کرتے ہیں ویلکم تو موٹیویشنل ٹیوبر دس ویڈیو اس ہندی آڈیو ورزین آف دس ون وچھ ویل ریلی انسپائر ان ٹیچ یو ہور ٹو بھی ریچ بائی پوزٹیو مائنڈ سیٹ پیپل ڈیفرنس ایچ اینڈ ایور ایوری آڈیو کپی یہاں سے مل جائے گی ہیش ٹیگ آگے یور سرچ چیز یہ اس نے مختلف ٹیگز یہاں پہ بھی ایڈ کر دیئے ڈسکلیمر کیا ہے فیئر یوز فار ایڈوکیشن پرپس اچھا یہ فری لکھنا تھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ لائسنس کی بھی کل بات ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے کریٹیو کومن ایٹریبیوشن لائنسنس کے اندر یوز کیا ہوا ہے کہ یہ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیوز کو ان کو انشاءاللہ آگے نیکس ڈسکل کریں گے لیکن یہاں سے آپ کو اس کا لائسنس بھی مل گیا کہ یہ کریٹیو کومن کے اندر ہے یعنی اس کو ری یوز جو ہے وہ اس ویڈیو کو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی فی الحال کے لیے جو ہے وہ انہی کو جو ہے وہ دو چیزوں کو میں دیکھتا ہوں اور ایک چیز اور لاس پہ ایک اور چینل میں نے اپن کیا تھا سٹاک مارکیٹ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں انہوں نے ڈسکرپشن کیا لکھی ہے پہلے اگین ان اس ویڈیو اس ویڈیو میں انہیں ملے گا کیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہوا ہے یہ کمپلیٹ پلی لسٹ کا لنک دیا ہوا ہے سبسکرائب ٹو چینل کا لنک دیا ہوا ہے لسٹ اور بروکرز ان پاکستان لسٹ یہ مختلف لنکس انہوں نے دیا ہوا ہے اپنا سوشل میڈیا چینلز دیا ہوا ہے اور یہ ہیش ٹیگ یوز کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب میں نے کل اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ لکھی تو اس کو بھی جو میں دکھا دیتا ہوں اب جو میں نے کیا تھا اس میں کیا تھا کل اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پیپل پر آر لوگ کیا کر رہے تھے سپیس کے ساتھ بھی یوز ہو رہا تھا اور ویڈاؤڈ سپیس بھی یوز ہو رہا تھا دونوں ٹائپ سے جو ہے وہ یوز ہو رہا تھا تو میں نے ٹائٹل کے اندر تینوں کی ورڈ جو ہے وہ یوز کی ہیں آہ پیپل پر آر ویڈاؤڈ سپیس پیپل پر آر ویڈ سپیس اور پی پی ایچ تینوں کی ورڈ میں نے جو ہے وہ یوز کر لی ہیں اس میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دو میرے مین کی ورڈ آگئے میک منی ویڈ پیپل پر آر اور سیکنڈ کے آگیا جی پیپل پر آر کمپلیٹ کورس آگیا ٹھیک ہے انہوں اردو ہندی جو بھی ہوگا اس میں سپیس بھی میں اگر دیتا ہوں اچھا اس کے بعد میں نے کیا کہ یہ سیم ٹائٹل کو دوبارہ یہاں پہ کاپی کر دیا تاکہ وہ میری کی ورڈ اپٹیمائزیشن جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہو جائے اس کے بعد کیا اب میں نے کیا بولا ہے اس طرح سے جو انڈسٹری سٹینڈرڈ ایک قسم کا چل رہا تھا کہ اس کورس میں اس ویڈیو میں بیسیکلی آپ کو ملے گا کیا کیوں آپ لوگ یہ کورس جو وہ دیکھیں گے کیوں آپ لوگ یہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس میں بھی میں نے پھر کیا کیا ہے یہاں پہ پیپل پر آر جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ورک فرام ہوم جو ہے وہ میں نے یوز کیا ہوا ہے بزنس جو ہے وہ یہ مختلف کی ورڈ یوز کی ہے اور اس کے بعد اگین یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا پیپل پر آر ویڈاوٹ سپیس کیونکہ یہ کل کی کی ورڈ سرچ تھی جو میں نے کی تھی اور with space دونوں جو ہے وہ میں نے use کی ہوئے ہیں اس کے بعد اگین جس طرح مختلف groups وغیرہ تھے بتایا ہوئے لوگوں نے کہا اگر جو ہے وہ آپ لوگ join کرنا چاہیں تو relevant جو بھی جو ہے وہ ہوں گے تو ان کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا اسی طرح channel subscription کا اور پھر آپ کے پاس next جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ hashtags وغیر آگیا تو maximum آپ لوگ five thousand characters تک کی جو ہے وہ یہاں پہ description لکھ سکتے ہیں اور try کرنا ہے کہ جتنے times بھی آپ لوگ جو ہے وہ اپنا content بڑھاتے جائیں گے آپ کی keyword density جو ہے وہ two to three percent جو ہے وہ رہنی چاہیے کہ جتنے words آپ لوگ لکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے اپنا keywords جو ہے وہ use کرنا یہی youtube کی جو ہے وہ basically کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ اپنے جو basically main keywords ہیں یہاں پہ بھی add کرنے ہیں اور description میں بھی کرنے ہیں اور اسی کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو tags ہے یہ میں نے مختلف tags وغیرہ بھی جو ہے وہ جو research کیے تھے وہ سارے کے سارے add کر دیا تو اس طرح وہ جو کل ہم لوگوں نے جتنے بھی جو ہے وہ keyword research کی تھی tags وغیرہ تو جو بھی اس میں سے best performing تھے وہ آپ لوگوں نے try کرنے ہیں اپنے title میں اور description دونوں کے اندر جو ہے وہ add کرنے ہیں چکم要 کی verید ہے �یر گ anime یہ جو جو ہے چکم چکم موسیقی